السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم بہت آسان اور بہت چھوٹا سا آپ کو استغفار بتلانے والے ہیں انسان سے جب غلطی ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ایسے وقت میں احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو استغفار کرنے کی ترغیب دیئے استغفار کا مطلب ہوتا ہے اپنی اس غلطی پر اللہ سے معافی مانگنا جو غلطی ہوئی ہے اسی کو استغفار کہتے ہیں کہ جو غلطی ہوئی ہے مثال کے طور پر کسی انسان سے بدنگاہی ہو گئی اس کی آنکھیں غلط استعمال ہو گئی جو چیز اور جہاں دیکھنے کی اس کو یعظت نہیں تھی وہ اس نے دیکھ لیا یا کسی انسان نے جھونٹ بول دیا یا کسی انسان نے گالی دے دی یا کسی انسان نے اور کوئی غلطی اور کوئی گناہ کر لیا تو اس غلطی اور گناہ کے کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا یہ تجھے نہیں کرنا تھا اب اس احساس کے بعد اس کو استغفار کرنا چاہیے اللہ سے اپنی اس غلطی کی معافی چاہنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اس غلطی سے توبہ کرنا چاہیے اسی کا نام استغفار ہے اب استغفار اور توبہ کون سے الفاظ میں چاہی جائے کیسے اللہ سے معافی مانگی جائے یہ میں آپ کو بہت چھوٹے سے ایسے بہترین الفاظ آپ کو سکلانے والا ہوں وہ بہت جامعی بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے پڑھنے یا ان الفاظ میں دعا اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے نتیجے میں اللہ اس گناہ کو معاف فرما دے گا بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ کانوں کو پکڑتے ہیں اور وہ استغفار استغفار کرتے ہیں تو صرف کانوں کو پکڑنے سے یا استغفار استغفار زبان سے ادا کرنے سے توبہ نہیں ہوئی خالی استغفار کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوا کانوں کو پکڑنے سے تو صرف کوئی مطلب ہی نہیں ہوا جو الفاظ استغفار کے گناہ سے توبہ چانے کے احادیث میں والد ہوئے ہیں کم سے کم ان الفاظ کو پڑھنا چاہیے میں آج آپ حضرات کی خدمت میں بہت اچھے اور شاندار الفاظ ہندی میں بھی آپ کو بتلانے والا ہوں آپ ان کو یاد کر لیں الفاظ آپ کی سکرین پر بھی آئیں گے ان کا سکرین شوٹ لے لیں اور اگر جب بھی کوئی غلطی ہو تو غلطی کے بعد گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بعد سچے دل سے ان الفاظ کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس غلطی اور گناہ کو معاف کر دے گا کیا ہیں وہ الفاظ میں شوٹ آپ کو بتلا ہوں گا آپ ان کو یاد بھی کر لیں الفاظ دیکھیں آپ کی سکرین پر ہیں اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَمْبِمْ وَأَتُوبُ عِلَيْهِ بہت جامع بہترین الفاظ ہیں ایک بار اور سن لیں اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَمْبِمْ وَأَتُوبُ عِلَيْهِ جب بھی کوئی غلطی ہو انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس غلطی کی معافی مانگیں اس کے معنی کیا ہیں اللہ سے جو میرا رب ہے میں اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہوں اور کون سے گناہ کی مِنْ كُلِّ ذَمْبِمْ صرف اسی گناہ کی نہیں جو ابھی ہوا ہے میری لائف اور زندگی میں اس سے پہلے بھی جتنے گناہ ہوئے ہیں ان تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں وَأَتُوبُ عِلَيْهِ اور میں اللہ ہی سے توبہ چاہتا ہوں اللہ ہی سے میں اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کر رہا ہوں ان الفاظ کے ساتھ جب ہم اپنے گناہ کی معافی چاہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے وہ کبھی ہمیں خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا حدیث میں دوسرے الفاظ بھی ثابت ہیں استغفار کے ایک روایت میں اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمِ یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور ان کے ذریعے سے بھی اپنے گناہوں کی معافی چاہ سکتے ہیں ان میں سے جو الفاظ آپ کو آسان لگیں ان الفاظ کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی چاہا کریں اللہ سے مانگا کریں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان الفاظ کے پڑھنے کی برکت سے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا اور آئندہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور قوت اور حمت بھی حنایت فرمائے گا یہ اس لئے کہ یہ الفاظ احادیث سے ثابت ہیں ان کی برکات الگ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیووں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ